مازی، شہیل جس دن اسوارہ سے مل کر گیا تھا، بے چین ہو اٹھا تھا، رگ رگ میں بے سکونی سرائیت کر گئی تھی، دل کسی طرح نہیں بہل رہا تھا، بس ایک ہی گردان تھی، پاگل دل کی بھی، کسی بھی طرح اس مسوم پری کو روبرو کرنا ہے، اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا، اس کی نظروں سے خود کو سراب کرنا ہے، دیدارے یار سکونے کلب کے لیے کافی ہوتا ہے، کبھی کبھی محبت ہونے میں صرف ایک لمحہ لگتا ہے، لیکن وہ ایک لمحہ کسی کی پوری کائنات ہوتا ہے، کسی کے وجود کے ہونے کا زامن ہوتا ہے، محبت ایک وحی کی صورت پاک دلوں پر نازل ہوتی ہے، ساری عمر ساتھ باندھ کر رکھتی ہے، محبت روح کی وہ غزہ ہے جو صرف خاص لوگوں کو میسر ہوتی ہے، صرف انہیں جن کی محبت ہر گھر سے پاک ہو، جن کا مقصد اپنی محبت کو پانا نہیں ان کی حفاظت ہو، ان کا مان ہو شہیل مراد بھی انہی خوش قسمت لوگوں میں تھا جسے رب نے کسی مسلم کی زندگی میں روشنی بھرنے کے لیے چھنا تھا، کسی درندے کی زندگی میں ساتھ جگانے کے لیے چھنا تھا، قسمت اپنا کھیل کھیلنے جا رہی تھی، لیکن کس کو معلوم کون کب کہاں بچھڑ جائے، شہیل کا دل مہک مہک کر اسوارہ کو دیکھنا چاہ رہا تھا، اسے نہیں پتھا تھا کیسے کب وہ گوڑیا سے لڑکی اس کی دل کی سلطنت پر قابض ہوئی، لیکن ایک فیصلہ ہو چکا تھا، اسوارہ صرف شہیل مراد کی ہی ہے، عشق بادشوں کو بھی فقیر بنا دیتا ہے شہیل جو جس منزل کی طرف کامزن تھا، اس کے راستے اتنے ہی خاردار تھے، تجربہ تھا سو دعا کی تاکہ نقصان نہ ہو، عشق مزدور کو مزدوری کی دوران نہ ہو، میں سے دیکھنا پاتا تھا پریشانی میں، سو دعا کرتا تھا مر جائے پریشان نہ ہو، گاؤں میں دور کی سسکی بھی سنی چاہتی ہے، سب پہنچتے ہیں بھلے آنے کا اعلان نہ ہو ایک رکاسہ نے ایک عمر یہاں رکس کیا، دل کی دھک دھک میں چنن چن ہے، تو حیران نہ ہو، اب تاؤز کو بدل دینے میں کیا رائے ہے، جہاں شیطان لکھا ہے وہاں انسان نہ ہو، شکریہ مجھ کو نہ دیکھا میری مشکل حل کی میری کوشش بھی یہی تھی میری پہچان نہ ہو، تو میرا حق ہے مگر شام تو ڈھل جانے دے، میری آنکھوں پہ ترس کھا، ابھی ایریان نہ ہو شہیل جانتا تھا کہ سب اتنا آسان نہیں، لیکن اپنی پرنسس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا شہیل نے اسوارہ سے ملنے کا سوچا، ٹیبل سے کیز وائلٹ اٹھا کر اجلت میں بہا نکل گیا اوپر کھڑے حارس نے گوھر سے یہ منظر دیکھا، اسے شہیل سے چاہے جتنے بھی اختلافات ہوں تو ایک باپ اپنی خودگرزی کی وجہ سے اپنے ہی بیٹے کو خود سے دور کر بیٹھا تھا اتنا دور کہ اسے کچھ پوچھنے میں چھچک محسوس ہو رہی تھی حارس زمیر کی آواز کو دباتے ہوئے وہاں سے روم کی طرف چلا گیا کہتے ہیں کہ توجہ اگر پتھر کو بھی دی جائے تو وہ بھی نکھر جاتا ہے ہر وہ چیز پھلنے پھولنے لگتی ہے جیسے تھوڑی سی بھی توجہ ملے انسان، ہیوان، چرین، پرین سب آپ کے تابے ہونے لگتے ہیں آپ کی تھوڑی سی توجہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے آپ کا تھوڑا سا کسی کو وقت دینا بھی سے پورا دن خوش رکھ سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایک تسلی سے دوبارہ جینے کے لیے مادہ کر سکتی ہے اسوارہ اگلے دن کالج کے لیے نکلی ٹریور نے گاڑی کالج کے آگے رکی تو اسوارہ جلدی سے گیٹ کے اندر داخل ہوئی رات ہی سے وہ بہت ڈپریشن میں تھی ممار بھائیہ کا سوچ کر ساری رات اس نے ڈرتے ڈرتے گزاری کہیں وہ شیطان کا چیلہ پھر نہ آجائے صبح نماز کے بعد بھی تلاوت کی اور رو رو کا اپنے رب کے آگے معافی مانگی وہ عمر میں چھوٹی ضرور تھی لیکن نا سمجھ نہیں تھی نکاح ہو چکا تھا اب آگے کا سوچ کر یہ اسوارہ کی جان سوک رہی تھی نجار نے سب کا کیا ریاکشن ہوتا اسوارہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی کہ اپنی کلاس میں جانے لگی کہ سامنے سے آتے کہ لڑکے سے ٹکرا گئی اسوارہ کی آنکھوں کے آگے تارے ناش گئے اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی سامنے کھڑے لڑکے نے ہاں سے پکڑ کر کھڑا کیا اسوارہ نے نظر اٹھائے بغیر سے شکریہ بولا وہاں سے جانے لگی اسکیوز می میس کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گی اسوارہ تو اس کی جورت پر حیران تھی تب ہی اسوارہ نے نفی میں سر ہلایا نہیں میں کسی سے دوستی نہیں کرتی بھاگتے ہوئے کلاس کی بجائے دوسری سائیڈ نکل آئی کون تھا وہ لڑکا بولو پرنسیس میرا زب مت ازماؤ کیوں پکڑا اس نے تمہارا ہاتھ ہمت کیسی ہوئی اس کی بولو شہیل شیر کی طرح دھار رہا تھا اسوارہ نے ادھر ادھر دیکھا یہ ایریا سنسان تھا چھوڑیے مجھے میں میں نہیں جانتی وہ کون تھا اسوارہ کامپتی ہوئی آواز میں بولی شہیل نے زور سے دیوار پر ہاتھ مارا اسوارہ در کے مارے اچھر پڑی تھی شہیل نے ہاتھ سے اسوارہ کی تھوڑی اوپر کرکی اور بولا کیا کہہ رہا تھا وہ شہیل اسوارہ کے نچلے لب پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا شہیل جو اسوارہ کو دیکھنے اس کی کلاس کی طرف جا رہا تھا سامنے کسی لڑکے کے ہاتھ میں اسوارہ کا ہاتھ دیکھ کر جی چاند سے سلک اٹھا تھا پرنسس میری بات کو یاد رکھنا مرد تو ان ہواوں کو بھی دشمن ہوتا ہے جو اس کی من پسند عورت کے بدن کو چھو کر گسریں اسوارہ کی بہتی آنکھیں شہیل کو مزید تیش دلاری تھی پرنسس ایک سیکنڈ سے پہلے اپنے آنسوں صاف کرو ورنہ ہم جس طرح کریں گے میرا طریقہ تمہیں بالکل پسند نہیں آئے گا اسوارہ نے جلدی سے اپنے گالوں پر آئی نمی صاف کی وہ کہہ رہا تھا مجھ سے دوستی کرو گی پھر میں نے انکار کیا تو ہاتھ پکڑ لیا اسوارہ کی آنکھیں پھر سے برسنا شروع ہو چکی تھی شہیل نے اسوارہ کی بات پر سختی سے لب بھیجے اسوارہ کو دیکھنے لگا جو کسی بے جان گوڑیا کی طرح اس کے حسار میں کھڑی تھی پرنسس بس کچھ نہیں کہتا تمہیں مجھے سمجھو جانم میں محبت کرتا ہوں تم سے بہت محبت تمہارے قریب کسی کا سایہ بھی برداشت نہیں کر سکتا شہیل اپنی ازلی لہجے میں بولا تھا محبت کیا ہے جانتے ہیں آپ محبت وہ ہے جو میری ممہ مجھ سے کرتی ہے میرا بھائی مجھ سے کرتا ہے آپ کہتے ہیں آپ محبت کرتے ہیں محبت ایسے تکلیف اور آنسو تو نہیں دیتی شیش بھائیہ جیسی ہوتی ہے محبت جنہوں نے اپنا سب کچھ دعو پر لگا کر اپنی محبت کی کربانی دے ڈالی اور آج اللہ پاک نے ان کی دعاوں کا سمر اطا کیا آپ بتائیں آج تک آپ نے مجھے رولانے کے علاوہ کچھ کیا بھی ہے اسوارہ چیخ ہوتی تھی شہیل کی بات پر صحیح تو کہہ رہی تھی وہ آج تک جب بھی ملا تھا تو محبت کرنا سکھاؤ مجھے میں وعدہ کرتا ہوں تو میں اتنی محبت دوں گا کہ دنیا کی ساری محبتیں کم پڑ جائیں گی کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں آنے دوں گا بس ایک بار میرا ساتھ دے دو پرنسیس کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا ایک بار مجھ سے دوستی کر لو آپ سچ میں مجھ سے محبت کرتے ہیں شہیل نے ہاں میں سر ہلایا تو ٹھیک ہے پھر میں جو کہوں گی وہ کریں گے جو میری پرنسیس بولے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ آپ نہ وہ ہاں پرنسیس بولو مجھے گول گپے کھلانے لے جائے مجھے بہت پسند ہے پھر میں سوچوں گی آپ سے دوستی کرنے کا پرنسیس تمہارا گھلا خراب ہو جائے گا یہ سٹریٹ فوڈ اچھا نہیں ہوتا میں تمہیں کچھ اچھا کھلاتا ہوں شہیل سمجھاتے ہوئے بولا نہیں نا میں نے کہا نا مجھے گول گپے کھانے بس تو کھانے ورنہ دوبارہ مجھے یہ کڑوے کریلے جیسی شکل مت دکھائیے گا ازوارہ غصے میں وہاں سے جانے لگی جب کلائی پر گریفت سخت محسوسی پرنسیس میری اچھی خاصی شکل تمہیں کریلے جیسی لگتی ہے لائک سیریسلی شہیل نے اچھمبے سے پوچھا یہ پہلی لڑکی تھی جس نے شہیل موراد کو اتنے خوبصورت خطاب سے نوازا تھا جی 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 آپ بلکہ کڑوے کریلے ہیں حال تو ایسے ہیں جیسی کسی نے گھاس میں آگ لگا دی ہو اور اور جب بھی بولتے ہیں نا تو بلکہ ڈریگن کی طرح آگ گلتے ہیں اسوار اپنے دل کی بھڑاس نکال کر گہرے سانس پھر رہی تھی اب اپنا بدلہ لے کر وہ پرسکون ہو چکی تھی شہیل زندگی میں پہلی مرتبہ کسی لڑکی کے سامنے اتنا امبیرس ہوا تھا وہ ابھی اپنی بیوی کے سامنے اسے سمجھ آ گیا تھا کہ چھوٹی پیکڑ میں بڑا دھماکہ ہے اوہ میڈم تم کونسا رس گلہ ہو جب بھی بولتی ہو ایسا لگتا ہے موہ میں مرچی بھر رکھی ہے ویسے تو بہت ڈر رہی تھی اب کیسے پٹر پٹر زبان چل رہی ہے تمہاری شہیل مسنوئی روپ سے بولا تھا مرچی ہوں گے آپ ڈر پوک پی ہوں گے آپ آپ سے ڈرے گی میری جوتی آپ کو پتہ ہے ایک رات میں ارات ایم او اپی کی ساتھ ریسلرنٹ گئی تھی ایم او اپی کال سننے گئی تو میں بہار آگئی لیکن مجھے راستہ نہیں پتا تھا اس لیے میں کھو گئی تھی اچانک دو بیٹ بوائس نے میرا راستہ روک لیا اور گندی باتیں کرنے لگے اتنی رات کو وہ بھی اکیلے ڈرنی لگتا میں صرف اتنا ہی بولی بھائیہ جب زندہ تھی تب بھی بہت ڈرتی تھی پھر وہ دونوں واپس نہیں دکھے دبانے لگا واقعہ انٹیک پیس تھی شہیل مراد کی بیوی بس بس پرنسیز مجھے پتا لگ گیا تم کتنی بہادر ہو اور ایک بار بتاؤں کیا ہوا اسوارہ شہیل کی طرف دیکھتی ہوئی آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی بولی کیا ہوا بتائے ہو جانا ہم ہمتنگوش ہوں چھلگے چھوڑیے آپ نے تو باتوں میں ہی لگا لیا مجھے میری کلاس بھی ہے بھی شہیل کا موہ حیرت سے کھل گیا میں نے کب باتوں میں لگایا تمہیں پرنسیز یہ سرسر الزام ہے مجھ مصوم پر شہیل احتجاجن بولا مصوم اور آپ رہنے دے پورے ڈہنا سور ہیں آپ پندہ دیکھتے ہی بھاگ چاہے اسوارہ بولتے وہاں سے نکلتی چلی گئی شہیل بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکراتے ہوئے آفیس کے لئے نکلتا چلا گیا اسوارہ کالیج سے گھر آئی تو سب موجود تھے سوائے شش کے اسوارہ نے امتصال و حرم کو سلام کیا کوج پر بیٹھ گئی کیا ہوا تھک گئی میری بچی حرم اس کے پاس بیٹھ کر پوچھنے لگی جی ممہ بہت بیزی دن تھا آج کا امتصال تب تک کھانا لگا چکی تھی اسوارہ گڑیا آج ہو جلدی سے کھانا لگ چکا ہے میں نے ساری ڈیشز تمہاری پسند کی بنائی ہے کھانے کا سنکہ اسوارہ کی بھوک چمک اٹھی تھی اسوارہ فوراں فریش ہو کر ڈینی ٹیبل پر آگئی کھانے میں بریانی بنی تھی بریانی اسوارہ کی فیورٹ ڈیش تھی اسوارہ رکبت سے کھانے لگی کیسی لگی گڑیا امتصال اسوارہ سے پوچھنے لگی بہت بہت مزے دار آپ پو آج تو مزہ ہی آگیا You are the great آپ پو Thank you امتصال و حرم اسکرانے لگی اسوارہ عشقی نماز پڑھ کر بیٹ پر اپنے نوٹس پھلائے بیٹھی تھی لیپٹوپ پر کوئی ٹپس سیل رہی تھی شوہر سے پیچھا چھوڑوانے کے سو طریقے اسوارہ لیپٹوپ پر نظرے گاڑے شہیل سے پیچھا چھوڑانے کے لیے نیٹ سے طریقے ریسرچ کر رہی تھی جب شہیل گھٹکی سے روم میں انٹر ہوا بیٹ کے پیچھے کھڑا ہو گیا جب اس کی نظر سکرین پر پڑی تو اس کے غصے کا گراف پڑھنے لگا کیا بکواس ہے یہ سب شہیل اسوارہ کے سامنے آتے دھاڑا اس کی چانک آواس ان کا اسوارہ کی چیخ بلاند ہوئی یہ کیا دیکھ رہی ہو مجھ سے پیچھا چھوڑوانا چاہتی ہو تم بولو تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی میری ایک بات اگر تم نے مجھ سے دور ہونے کا سوچا بھی تو میں خود کو ختم کر ڈالوں گا سنا تم نے میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ اسوارہ پیچھے ہوتی بیٹ پر جا کر اس کے ساتھ شہیل بھی ہٹیے یہاں سے مجھے چھانے دے مجھے طلاق چاہیے آپ سے میں نہیں رہنا چاہتی آپ کے ساتھ آپ بلکل اچھے نہیں ہیں میں اسوارہ ہچکوں کے درمیان روتے ہوئی بول رہی تھی اگلی پل اسوارہ کی نازک گردن شہیل کے شکنجے میں تھی شش ڈارلنگ یہ بات کس نے آپ کے ذہن میں ڈالی بہت بری بات ہے یہ ایسے نہیں بولتے پرنسیج یہ تم جو ہو میں جو برداشت کر گیا اگر اس وقت مہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چیل کموں کو کھلا دیتا اسوارہ شہیل کی سخت گریف میں پھرپڑانے لگی سانسے جیسے سینے میں اٹک گئی تھی روان روان کانپ اٹھا تھا شہیل سرد آواز میں سوارہ کی بھیگی آنکھوں میں اپنی گہری کالی آنکھیں گارڈ کر گھرائیا اسوارہ کی گردن کا اپنی گریف سے ازاد کیا شہیل کی ازاد کرنے پر سوارہ بری طرح کھانس رہی تھی آنکھوں سے زاروں قدار آنسو بہ رہے تھے اسوارہ کی ریٹ کی ہڈی سنسنہ اٹھی تھی شہیل اتنا سرد انداز دیکھ کر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے اس درندے سے اپنی جان چھڑوائے شہیل نے اسوارہ کی گردن پر بنے اپنے انگلیوں کے نشانوں پر لب رکھے اسوارہ نے سختی سے آنکھیں میچے دھرکنے ٹرین کی طرح بھاگ رہی تھی شہیل نے اسوارہ کی طرف دیکھا جو بند آنکھوں سے لمبے سانس بھر کر خود کو پرسکون کرنا چاہ رہی تھی جو کہ شہیل کی مجودگی میں ناممکن تھا شہیل اسوارہ کے لبوں پر ہلکہ سا بوسا دیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا اسوارہ بینہ حرکت کے یوں ہی چھت کو گھورتی رہی اسے شکین نہیں آ رہا تھا کہ شہیل اس قدر پاگل ہے کیسے مارنے کی باتیں کر رہا تھا اگر اس نے واقعہ مجھے مار دیا تو اسوارہ سوچ کر ہی جھرجری لے اٹھی نہیں نہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے مجھ سے تو پیار اسوارہ پاگل مت بن یہ آدمی تجھے اپنے جال میں پھسا رہا ہے ماما کا سوچ اگر ہی نہیں یہ سب پتہ لگا تو کیا وہ تیرا شکین کرے گی اور شش بھائیہ وہ تو کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا میں کیسے اس مسئیبے سے چھٹکارہ پاؤں اوہ محترمہ مراقبے میں چلی گئی ہو کیا اٹھو جلدی سے اور اپنے شہر کو گوڈ نائٹ حق کرو جلدی میں نے جانا بھی ہے اسوارہ کسی ریبورٹ کی مانت کھڑی ہوئی اور شہیل کے سامنے چلی گئی شہیل نے ہاتھ سے کھینج کر قریب کیا سینے میں بھینجا اسوارہ کو لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی بوسا دیتا وہاں سے چلا گیا پچھے اسوارہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی وہ تو ابھی انجوائے کرنا چاہتی تھی کہاں لائف جہنم ہو کر رہ گئی تھی سب کچھ الٹ ہو رہا تھا اسوارہ نے اپنی روئی سرخ آنکھیں صاف کی اور سائیڈ را سے چوکلن کالی یہ اس کی بچپن کی عادتی خوش ہوتی تو بھی چوکلٹ کھاتی اگر دکھی ہوتی تو اور زیادہ چوکلٹ کھاتی ابھی رونے کے ساسا چوکلٹ سے بھی بھرپور انصاف کیا جا رہا تھا شہل گھر پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں آ کر بیٹ پر لیٹ گیا آج کا دن کافی ٹف تھا شہل نے آنکھیں مودی اسوارہ سے مخاطب ہوا میشہ کی نماز پڑھ کر جب گھر واپس آتا تم بیٹ پر بیٹھی میرا انتظار کرتی میں تمہیں دیکھ کر مسکرا دیتا سلام کرتا تمہاری اگوش میں آ کر بیٹھ چاہتا کچھ باتوں کے بعد تمہارا ہاتھ چومتا پھر تمہارے لمس کی خوشبو محسوس کرتا تمہاری گود میں سر رکھ کر میری جان میں لیٹ چاہتا تم میرے بالوں میں سے اپنی نازک انگلیاں گزارتی سکون اور نشے میں مدھوش تمہارا دوسرا ہاتھ چوم کر اپنے کلیجے سے لگاتا تم ہستی اور کہتی کہ آپ بھی انا بس پھر میں نراز ہو کر آنکھیں بند کر لیتا تم چپکے سے میری بیشانی چومتی ایسا لگتا جیسے ایک بادت گزار بندے کو ہزاروں سال کی بادت کا صلح مل گیا ہو پھر ہم میں دونوں جہاں کی باتیں ہوتی میں نشے میں ڈوبا ہوا گہری نیس سو جاتا تم سمجھتی کہ میں چھاک رہا ہوں اور بولتی چلی جاتی کبھی ہس دیتی اور کبھی اپنے لمس کی خوشبو کو میرے چہرے پر نچھاور کرتی پھر تم ہلکے سے کہتی سو تو نہیں گیا آپ لیکن میں جنت میں بڑا نشے میں مدھوش کہ ہریں نیس سو چکا ہوتا تم ناراض ہو جاتی پھر سر کے نیچے تکیہ رکھتی پھر مجھے دیکھ کر ہستی ایک بار پھر پیشانی چومتی میری اگوش میں لیٹ جاتی ایک حسین صبح ہمارے انتظار میں ہوتی میں اٹھ کر تمہارا ہاتھ پکڑتا لیکن تم جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیتی مو موڑ لیتی مجھ سے میری تو جان ہی نکل جاتی اور میں پوچھتا کیا ہوا ہے مگر تمہاری طرف سے کوئی جواب نہ آتا کچھ ہی لمحات کے بعد تم کہتی کہ آپ پھر رات کو سو گئے تھے مجھے بہت برا لگتا ہے بہت غصہ آتا ہے خود پر تم سے معذرت کرتا لیکن تم نہیں مانتی تمہیں منانے کے ہزار جتن کرتا کبھی شاعری سناتا اور کبھی تمہاری پسند کا گانا گنگناتا پھر میری جان تم ہز دیتی تو اس خاک میں جان آتی اچانک تم آنکھوں میں آنسو بھر لاتی اور میرے سینے سے لگ کر رونے لگتی اور کہتی کہ مجھے اچھا نہیں لگتا آپ سے نراز ہونا لیکن آپ بھی خیال کیا کریں اپنی باہوں میں تمہیں بھر لیتا یہ سب کتنا خوبصورت ہوگا اپنی سیس بس جلدی سے میرے پاس آجا تم تم سے یہ دوری میری برداشت سے باہر ہے میری جان آ شہیل اور اسوارہ کے بیچ نزدیکیاں بڑھتی جاری تھی شہیل اسوارہ کو خود کے رنگ میں ڈھال چکا تھا اب شہیل سے ایک دوست کی طرح بات کرتی اپنے سارے دن کی روٹین شیئر کرتی شہیل بھی مسکرا کے اس کی اونٹ پٹانگ باتیں سنتا خود کو مسرور محسوس کرتا آج شہیل نے اسوارہ کو ڈینر پر لے جانے کا سوچا تھا اسوارہ کالج سے باہر آئی تو سامنے ہی کیمل پینٹ بلیک شارپ میں شہیل اپنی مردانہ وجہت لیے محول پر چھایا ہوا تھا اس کی نظر شہیل پر پڑی ایک نظر اسے گھورتی لڑکیوں پر نجانے کی اسوارہ کو بہت جلن کا احساس ہوا دل کا را تھا آنکھیں نوچلے ان باندریوں کی جو بے باگ انداز میں شہیل کو مسکراہٹے پاس کر رہی تھی اسوارہ چلتی شہیل کے پاس آئی اور گھور کسے دیکھنے لگی کیا بات ہے پرنسیز زیادہ پیارا لگ رہا ہوں کیا میں اسوارہ نے شہیل کی بات پر کھا جانے والی نظروں سے شہیل کو دیکھا جی آپ اتنے پیارے لگ رہے ہیں جیسے بھورے باندر آئی سمجھ آپ کو کیا ضرورتی ایسے اتنا تیار ہو کر آنے کی کیسے آنکھیں پھار پھار کر دیکھنی ہیں آپ کو سب بھی شرموں کی طرح اسوارہ جیلسی میں شہیل کو خوب سنانے لگی شہیل اس کے چہرے کی بگڑے زاوگیاں دیکھ کر ہسی دبانے لگا جانے مند سوری آئندہ بلکل ایسا نہیں ہوگا بندہ نے چیز آپ کی حکم کا تابع دار ہے شہیل سینے پر ہاتھ باندھ کر بولا اسوارہ شہیل کے انداز پر اسوارہ کھل کھلانے لگی شہیل محبوب سا اس کی حسی دیکھنے لگا دنیا کی تمام خوب سے منظر ایک طرف محبوب کی ہنسی ایک طرف شہیل اسوارہ کی چٹکی بجانے پر خوش میں آیا شہیل اسوارہ گاڑی میں بیٹھے اپنی منظر پر روانہ ہو گئے آدھے گھنڈے کی مسافت کے بعد گاڑی ایک خوب سے بھنگلے کے پاس رکھی شہیل نے اسوارہ کی طرف آ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اس کے سامنے اپنی مضبوط ہتھیلی کی اسوارہ نے تھوڑا ہچکچاتے ہوئے اپنا نازک سا ہاتھ شہیل کے ہاتھ میں تھمایا شہیل اسوارہ کو لیے بھنگلوں میں داخل ہوا اسوارہ نے جیسے پہلا قدم رکھا رہ داری پوری گلاب کے پھولوں سے سجی ہوئی تھی اسوارہ کو خود پر کسی شہدادی سا گمان ہونے لگا ہر طرف اوپر سے پھولوں کی برسات ہونے لگے تھی اسوارہ خوشی سے جھومنے لگی اس کا پورا چہرہ گلاب کے پتیوں سے موتر ہو چکا تھا اسوارہ کو شوری سے گلاب بہت پسند تھے بلکہ وہ دیوان نہیں تھی پھولوں کی شہیل مسکرا کر اپنی مصوم بیوی کو دیکھنے لگا جس کی مصومیت اس کا سکون تھی جس کی حسی اس کا ساس تھی جس کی سانس اس کی دھڑکنیں تھی شہیل اسوارہ کی قریب آیا پیچھے سے اس کی آنکھوں کا اپنے ہاتھوں میں ڈھانپا کیا 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 رہے مجھے ڈر میری جان بھروسہ رکھو اپنے ہیرو پر تمہیں کبھی کچھ نہیں ہونے دے گا شہیل یہ پرفیوم کی خوشبو اسوارہ کی حواسوں پر سوار ہو رہی تھی دل جیسے کانوں میں دھڑکنی لگا تھا شہیل دھی میں ایک قدم اٹھا کر اسوارہ کو اپنے ساتھ لیے ایک روم میں آیا اسوارہ کی آنکھوں سے اپنا ہاتھ ہٹایا اسوارہ نے سامنے دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں میں دیپ جلدے محسوس ہوئے پورا کمرہ بے تہاشا خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا تھا مہرون کارٹنز مہرون بیٹشیٹ پورے روم میں لگی خوبصورت کینڈلز نیز وہ غلابوں سے سجا کمرہ کسی کی نئے شادی شدہ جوڑے کا کمرہ لگ رہا تھا اسوارہ نے وال کی طرف دیکھا جہاں اس کی اور شہیل کی بہت ہی خوبصورت انداز میں لیگی تصویر کا پورٹریٹ لگا ہوا تھا اسوارہ شہیل ایک دوسرے کی پیشانی سے پیشانی جوڑے کھڑے تھے اسوارہ خوشی سے شہیل کے سینے سے جا لگی شہیل حیرت سے اپنے سینے سے لگی متائے جان کو دیکھا جس نے آج پہلی بار اس کی طرف پیش قدمی کی تھی شہیل نے بھی اس کی گد اپنے بازوں کا حسار بنایا شہیل کی گریف سخت تھی شہیل نے اسوارہ کے بالوں پر لب رکھے اسے خود سے لگ کیے آئینے کے سامنے لیا اسوارہ نے نظرے اٹھا کر آئینے میں اپنے ہو شہیل کے عکس کو دیکھا وہ دونے ایک ساتھ بہت خوبصور لگ رہے تھے اسوارہ شہیل کے ساتھ کھڑی کوئی نازک سی گوڑیا ہی لگ رہی تھی شہیل نے اسوارہ کے بالوں پر لب رکھے سرگوشی نمہ آواز میں بولا پرنسس تم میری زندگی کا بہترین توفہ ہو جو مجھ گناہ گار کو ملا شہیل اسوارہ کو لیے بیٹ پر بیٹا خود اس کی گود میں سر رکھے لیٹ کر اسے اپنے نظروں کے ذریعے دل میں اتارنے لگا آپ کچھ بولیے مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہو ہیرو اسوارہ فکر مندی سے بولی جانتی ہو پرنسس تم سے پہلے میری زندگی میں ایسا کوئی نہیں آیا جس پتھر دل کو دھڑکا سکے تم سے ملنے کے بعد لگا جیسے زندگی میں صرف تمہارا ساتھ دل کرتا ہے صرف تمہیں دیکھوں تمہیں سنو ساروں طرف صرف تمہاری خشبو ہو میری ساری زندگی اپنی روح میں تمہاری خشبو بسا کر اسے مطبر کر سکوں پرنسس ایک روکیسٹ مانو کی اسوارہ نے ٹرانس کی کیفیت میں ہاں میں سر ہلایا مجھے تمہیں محسوس کرنا ہے پلیس ابھی اسی وقت انکار مت کرنا پرنسس بہت انتظار کیا ہے میں نے ان پلوں کا شہیل کی اچانک اتجاؤں پر اس کی آنکھوں کے آگے تارے ناشنے لگے دل کیا سب کچھ چھوٹ چھاٹ کے اس شخص کی باہوں میں سما جائے جس کی چاہت جنون صرف اسوارہ کے لئے تھا دوسری طرح مار بھائی جن کی محبت میں مثال تھی اسوارہ نے ڈرتے ڈرتے بولا ہیرو میں آپ کے پاس ہی تو ہوں آپ محسوس کریں میں یہی ہوں آپ کے ساتھ دیکھیں میں نے بھی ابھی آپ کے بالوں میں بھی ہاتھ پھیرا اسوارہ شہیل کو اپنی اکل کے مطابق جواب دیتی ہی بولی نہیں پرنسس مجھے اجازت دو کہ آج میں یہاں سے تمہاری مجود کی محسوس کر سکوں شہیل اسوارہ کے سرخ لبوں پر انگوٹھا پھیڑتے ہوئے بولا اسوارہ شہیل کی عرق پر جی جان سے کام پوٹھی تھی دھڑکوں نے الگ رفتار پکڑ لی تھی پور پور سنسنا اٹھا تھا شہیل آہستہ آہستہ اسوارہ کو خود میں سمو چکا تھا اسوارہ جان دی تھی اب وہ نہیں رکے گا اسوارہ دھیمے سے اپنی آنکھیں مو چکی تھی کب شہیل نے اس کے نازل سے پنکھڑیوں کے لبوں کو اپنے انابی ہونٹوں میں قید کیا اسوارہ نے سختی سے شہیل کی شر کو مٹھیوں میں جھکڑی شہیل کا لمب سار بار کی طرح اس بار بھی اسوارہ کی برداشت سے باہر تھا دل کی دھڑکنیں کانوں میں سنائی دے رہی تھی آس پاس صرف پھولوں کی خوشبو تھی شہیل اپنے جنون کی ایک جھلک اس کی خونٹوں پر دکھا رہا تھا جس کی آگ نے شہیل ہارز مراد کو جلسا کر رکھا تھا شہیل بہت شدہ سے اسوارہ کے لبوں سے اپنی پیاس بجھا رہا تھا بہت سیر ہو کر محبت کا جام پی رہا تھا اسوارہ نے سانس رکھنے پر شہیل کو خود سے دور کیا شہیل بھی اس کی بکھرتی حالت کا خیال کرتے تھوڑا پیچھے ہوا اسوارہ کے چہرے پر اپنی محبت کے رنگ دیکھنے لگا کتنا خوبصورت احساس تھا کہ آج اس کی پرنسز اس کے پاس تھی واقعی محبت ایک ایسی انکہی کہانی ہے جو صرف سچے لوگ ہی فیضیاب ہوتے ہیں جنہیں رب جنتا ہے انہیں ایک دوسرے کے لیے محرم بناتا ہے